بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مقدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام افغانستان جس طرح سے بھارت سے شرمناک طریقے سے ہارا اور جس طرح سے آج پوری دنیا جو ہے اور اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے یہ میک جو ہے یہ فکسٹ تھا اور بہت سی ایسی چیزیں جو کہ نہیں ہونی چاہیئے تھیں وہ ہوئیں اور بہت سی ایسی چیزیں جو افغان ٹیم کی جانب سے کی جانی تھیں وہ جان بوچ کر ڈیلیبریٹلی نہیں کی گئیں اب یہ سارے کا سارا معاملہ اس طرح سے پائل اپ ہوا کہ اب باقاعدہ طور پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ افغان طالبان جو ہیں یا پھر یہ کہا جائے کہ افغانستان کی حکومت جو ہے اس کی جانب سے پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر اوفیشلی افغان ٹیم کی تحقیقات کرانے کے والے سے ایک بہت دھماکدار اپ ڈیٹ ہے اور اب آگے چل کر کس طرح سے افغان ٹیم کو طالبان کی اتھارٹی کو انڈرمائن کرنے کے لیے استعمال کیا جانا ہے اور افغان ٹیم کو بغاوت کے لیے اکسانا ہے اور اس کے لیے ماحول جو ہے وہ بڑے عرصے سے تیار کیا جا رہا تھا بہت سی کانسپریسی تھیوریز گھڑی جا رہی تھیں وہ کانسپریسی تھیوریز کیا تھیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے جبکہ ناظرین اکرام بہت سے افغان سارفین جو ہیں اور اب انڈین میڈیا اور انڈیا کے اپنے لوگ جو ہیں وہ اس پورے کے پورے بھانڈا پھوٹنے کے اندر اپنا بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں اور مکمل طور پر کھل کر دھڑلے سے جو اپنا کردار ہے گندا کردار یہ ہے خیر لیکن اسے بڑا ہی واضح کرتے جا رہے ہیں وہ اپ ڈیٹس بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں کچھ کلپس چلوائی جائیں گے اور افغانستان کے حوالے سے ان کی حکومت کے حوالے سے اس وقت سازش کیا ہے افغان ٹیم کا فیوچر کیا ہونے والا ہے کیونکہ یہ اگر واپس جاتے ہیں ان کی اوپر تحقیقات ہوتی ہیں تو انہیں کس طرح سے اسلامی قوانین کا اب سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور کس طرح سے افغان ٹیم کے اندر اشرف غنی کی جو باقیات ہیں اور اشرف غنی اور اس وقت افغانستان کے لوگ بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہیں البتہ پانچ دس پرسنٹ ہیں جیسے ہمارے ملک میں جو خونی لبرل طبقہ ہے اسی طرح افغانستان کا بھی ایک خونی لبرل طبقہ ہے اور وہ طبقہ اور جو افغانستان کے لوگ ہیں ان کی اوپینین بھی اس سب کے اندر بہت زیادہ ڈیفرنشیٹڈ ہے اس حوالے سے بڑی ایکسکلوزف ویڈیو کلپس ہیں جو ہم آج کی اس ویڈیو میں انیلائز کریں گے آپ نے اس ویڈیو کو مس نہیں کرنا جن لوگوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ ہے اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے ناظرین اکرام اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بھارت جو ہے اس کی سیامی فائنل کے اندر جو جانے کے خواب تھے وہ ایک تو وہ چکنا چور اس وقت مکمل طور پر نہیں ہوئے اس میں تھوڑی سی ہلکی سی رمق جو ہے وہ افغانستان کے میچ ہارنے کے بعد نظر آئی ہے اب اس سب کے اندر جنہوں نے خود یہ سب کو شروع کر دیا شروع میں انہوں نے اگنور کیا میچ فکسنگ کے حوالے سے تمام تر چیزوں کو لیکن جب باتیں بہت زیادہ ہوئیں تو اس کے بعد یہ اس کے خلاف پھر بھارتی میڈیا جو ہے پہلے بلیک آؤٹ کرتا رہا ہے اس خبر کا جیسے یہ ایک زنی نہیں کرتی اس کے بعد پھر انہوں نے اس کے اوپر بات کرنی شروع کی البتہ اسے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی اس وقت ایک یہ ٹویٹر سارف ہے اور اس کی آپ یہ خبر دیکھ سکتے ہیں یہ وہاں کی ایک بہت بڑی ایکٹیوست ہے اور ہیومن رائٹس کی انڈیا کی اور اس نے کیا لکھا ہے پتھان بھائی فرم افغانستان has a message for all the Indians کہ ہمارا ایک پتھان بھائی ہے افغانستان سے اس نے تمام تر بھارتیوں کے لیے اپنا ایک میسج بھیجا ہے اس نے تمام تر بھارتیوں کے لیے اپنا خصوصی پیغام جو ہے وہ بھیجا ہے اب یہ پیغام جو ہے ناظرین اکرام یہ بڑا دلچسپ ہے اور اس پیغام کے بعد میں ایک اور افغان جو کہ اصل افغان ہے اور جو کہ اصل افغانستان کے اندر جو اپنی غیرت کا سودہ نہ کرنے والے اصل افغانستان کے ریپرزنٹیوز میں انہیں سمجھتا ہوں ان کا بھی بیان آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن پہلے آپ ذرا اس شخص کی باڈی لائنگویج دیکھیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اتنی خوشی آئی تک شاید کسی بندے کو نہ ہوئی ہو آپ ذرا یہ ایکسکلوسیبلی کلپ دیکھیں اسے انجوائے کریں سبیولہ مجاہد کی سٹیٹمنٹ سارے ہندوستان اور افغانستان کے بہن بھائیوں کے لیے تو دوستو آج کا میچ بہت شاندار رہا بہت مزہ آیا آج کے میچ کے دیکھنے میں اور ہماری طرف سے میری طرف سے اور پورے افغانستان کی طرف سے کونگراجولیشن پورے افغانستان کو پورے اندوستان کو اور اندوستان کے بہن بھائیوں کو اور پوری انڈین کرکٹ ٹیم کو بہت زبردست ٹارگٹ اور بہت زبردست بولنگ اور بہت زبردست بیٹنگ آج کا میچ بہت بہت بدائی ہو پورے انڈین بہن بھائیوں کو پٹان بھائی کی طرف سے اور اسی ونگ کی طرف سے انڈیا کا فلیک رسپیکٹ انڈیا کے لیے اور انڈیا کی ٹیم کے لیے بہت اچھا دوستو یقین کریں ہماری ٹیم ہاری ہے لیکن مجھے یہ مجھے خود یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ ہماری ٹیم ہاری ہے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری ٹیم جیت چکی ہے اس وجہ سے دوستو کیونکہ انڈیا کا جو پوائنٹ ہے وہ مائنس سے نکل کے پلس میں آ چکا ہے دوستو انڈیا کا پوائنٹ 0.07 پلس پہ آ چکا ہے اور اب دوستو دو پوائنٹ اور ہیں انڈیا کے لیے سب سے پہلے انڈیا کو سکوٹ لینڈ سے اچھے پوائنٹ سے جیتنا ہے اچھے سکوٹ سے جیتنا ہے جس طرح سے وہ افغانستان کے ساتھ کھیلا اسی طرح سے اس کو سکوٹ لینڈ کے ساتھ بھی کھیلنا ہے اور اسی طرح جیتنا ہے اور ساتھ میں افغانستان کو بڑے ٹارگٹ سے نیوزلینڈ سے جیتنا ہے تاکہ انڈیا جو ہے وہ سمی فائنل کے لیے نکل سکے میں نے پہلے بھی کہا تھا میچ شروع ہونے سے پہلے کہ افغانستان بھی ہماری کنٹری ہے اور انڈیا بھی ہماری کنٹری ہے اور میرے پاس ہمیشہ دونوں فلیگ ہی رہتے ہیں اور یہ دونوں ٹیمیں ہماری ہیں جو بھی ٹیم جیتے گی اس پہ ہمیں فخر ہوگا اور جتنا ریلیکس دوستو آپ یقین کریں کہ ہم یہاں پر ڈسکورڈ میں بیٹھ کے ہم تقریباً چھ سات بندے میچ دیکھتے ہیں جب بھی میچ ہوتا ہے تو ہم آج بہت ریلیکس طریقے سے جو میچ دیکھ رہے تھے جتنا ریلیکس طریقے سے ہمیں اس میچ دیکھنے کا مزہ آیا دوستو یقین کریں کہ ایک بھی میچ ہم نے اتنے ریلیکس طریقے سے نہیں دیکھا اور اتنے ریلیکس طریقے سے ہمیں مزہ نہیں آیا اور آپ یقین کریں کہ افغانستان کی ٹیم ہاری ہے لیکن میں آپ کو اپنے دل سے بتا رہا ہوں کہ ہمیں افسوس نہیں ہوا ہمیں خوشی ہوئی جلے ناظرین اکرام اس نے اور بڑی باتیں کی ہیں اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی ملک کا بندہ البتہ بہت سے ایسے افغان ہیں جو کہ غیرت مند افغان میں سمجھتا ہوں جن کی مجورٹی ہے یہ تو کچھ بکاؤ مال ہے ہمارے ہاں بھی ایسا بکاؤ مال بہت ہے اچھا آپ ایک اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پشتوں میں کلپ ہے اس لئے میں آپ سے شیئر نہیں کروں گا اس کلپ کی دسکرپشن ہے آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بڑا ہی دکھی آدمی اور اپنے غصے کا غم کا اظہار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے بڑا مشکل ہے میں سمجھتا ہوں اللہ نہ کرے کہ ہمیں ایسا دن کبھی دیکھنا پڑے کسی بھی ملک کے لوگوں کو اپنے پوری ٹیم کی جانب سے ملک کا وقار جو ہے وہ بیچتے ہوئے اسے ناظرین اکرام کٹنگ دے سٹوری شارٹ اور جو دمارہ مین ٹاپک ہے اس پر بھی آتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک افواہ پھیلائی گئی کہ جی افغان کرکٹ ٹیم کو نہ تو افغانستان کی جو حکومت ہے طالبان کی حکومت ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے نہ فنڈ کر رہی ہے اور اس سب کے اندر جی ان کے کیپٹن نے ڈونیشنز اکٹھی کر کے اپنا خرچہ پورا کیا اور یہ اس طرح سے لڑنے آ رہے ہیں ان کی عظمت کو سلام یہ طالبان کے غیر انسانی اور وحشیانہ رول کے اندر سے بھی یہ کھیلنے آ رہے ہیں یہ ہو رہا وہ رہا اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس حوالے سے فیکٹ چیکنگ جب کی گئی تو نہ تو افغانستان کی حکومت کی طرف سے ان کی فنڈنگ رو کی گئی ہے نہ ہی ان کے کوئی یہ بات ہے کہ یہ سپانسر کے بغیر کھیل رہے ہیں ان کے سپانسر بھی ہیں اور اس کے اندر اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اس من گھڑت کہانی میں اس کے پیچھے بھی انڈین میڈیا تھا اب اس سارے کے سارے معاملے میں کیا کیا جانا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک جانب طالبان اس بارے میں بڑے ڈبل تھوٹس ہیں ان کے کہ وہ انڈین ویمن وہ جو افغان ویمن کرکٹ ٹیم ہے اسے کھلائیں گے یا نہیں کھلائیں گے ایک تو اسے بھی جواز بنایا جائے گا دوسرا ناظرین اکرام اب یہ کرنا ہے انہوں نے یہ ہے اور اس سب کے اندر اس پرسپشن کو غلط کرنے کے لئے آپ کو بتا ہے ترجمان ہیں وہ خود میدان میں گئے انہوں نے پشتوں میں اپنی ٹیم کے لئے میسیج دیا البتہ اسی دن ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تو طالبان کی پرسپشن خود سے اپنے عوامل سے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہ جو فیک نیوز تھی لیکن انہوں نے ان کے پلیئرز نے اس فیک نیوز کی تردید نہیں کی کیونکہ یہ ایک ماحول بنا رہے تھے اور اس وقت یہ خبر ناظرین اکرام دھماکے دار خبر سامنے آ چکی آپ یہ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس سب کے اندر کہا گیا ہے کہ ہم اس سرب کے اندر اب انفیسٹیگیشن کریں گے اس کی تحقیقات ہوں گی اور اس کے اوپر سزائیں دی جائیں گی اسلام کے قوانین کے مطابق اور جو اسلام کے اندر سزا ہے وہ سزا دی جائے گی اب اس بیان کے بعد ناظرین اکرام یہ اپنا اصل پلان اور اصل پتہ پھینکیں گے ایک تو افغانستان کی جو حکومت ہے اس نے کمپرومائز کیا کہ ٹھیک ہے آپ اس مرتبہ افغانستان کا پرانا جھنڈا پرانا نیشنل اندھم یہ سب کچھ پلے کر لیں ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں پھر بھی انہوں نے الٹا انہیں کاٹنے کے اوپر دوڑے ہیں اور اب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں امکانات ہیں اور بہت سے لوگ اس چیز کے اوپر اس کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اب ازائلم لیں گے اور یہ ازائلم لے کے ایک بغاوت کی طرح کی ٹیم ہوگی کہ افغانستان کی حکومت کو ریکنائز نہیں کیا تو اس حکومت کی جو ٹیم ہوگی اسے کوئی ریکنائز نہیں کرے گا تو ان کے مجورٹی پلیئرز جو ہیں انہیں نیشنالٹیاں ملیں گی وہ افغانستان کا بن کے کھیلتے رہیں گے اس سے ایک تو طالبان کو پلٹیکلی دھچکا لگے گا کہ ان کے ٹیم جو ہے وہ ان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے ان کے ملک کو جو ایک ریکنائز کرنے کا اور انہوں نے بہت سی پروکسیز لڑی ہیں اور یہ سب کیا تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ افغانستان کی حکومت کے لیے بن سکتا ہے اور اس حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں اور جو ماحول بن چکا ہے اب یہ واپس تو جانے سے رہے تو اب آکے چل کر دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے اور اس سے ایک تو چیزیں پروکسی متناسہ ہو جائیں گی اور کرکٹ میں جو سیاست کو لانا اور بگ تھری آئی سی سی میں آئی سی سی میں آپ کو پتا ہے انڈیا نے انفلنس ہے تو وہ تو انہیں آئی پیل کے اندر بھی یہ سارے پلیئرز کھیلیں گے افغان پلیئرز پیسوں کی بارش بھی ہوگی نیشنالٹیاں بھی ملیں گی افغانستان کے اندر تو ان بیچاروں کو اتنا پیسہ نہیں ملنا وہ اپنی معیشت بڑی خراب ہے اور پہلے ہی افغانستان اگر آپ پاکستان میں دیکھ لیں ہمارے پلیئرز کو سات لاکھ دس لاکھ مہینہ ملتا ہے اور کولی جو ہے وہ آزار کرون کا ماں کے بیٹھ جاتا ہے تو اگر پیسے کی بات کی جائے تو وہ تو انڈیا میں بہت پیسہ ملے گا آپ کو غیرت کا ایمان کا سعودہ کر کے تو ویسے ہی ہر چیز میں ہی ہر پروفیشن میں ازام صحافت میں بیٹھے ہیں اللہ ہمیں بچائے میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں اللہ ان کاموں سے بچائے اور اللہ عدمت دے استقامت دے کے حرام جو ہے وہ ہم نہ کھا سکیں البتہ لوگ تو آپ حکومت پر تنقید کریں وہ کہیں گے حکومت والے کہیں گے آپ نے اپوزیشن سے لفافہ کھا اپوزیشن پر تنقید کریں وہ کہیں گے حکومت سے لفافہ کھا الزام سب لوگے لگتے ہیں لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ خیرت کا حمیت کا سعودہ کرتے ہیں پھر زندگی میں دنیاوی سطح پر پیسے کی فراوانی ہوتی ہے اگر اسی کو لوگ سکون اور ماذا سمجھتے ہیں خیر وہ ہوتا نہیں ہے تو یہ ایک بڑی اہم اور بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے جو آپ کے سامنے لکھنا بڑا ضروری تھی کومن سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا بتائیے گا اس پورے سینریو پر آپ کی کہہ رائے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں پاکستان کا بھی خیال رکھئے گا اللہ نگے بان پاکستان شکریہ بات